دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہمارے ایٹیوب چینل پر دوستوں کہتے ہیں کہ انسان کے جیبن میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے جی ہاں دوستوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان کے جیبن میں بہت سے دکھ ہوتے ہیں تو اس کے جیبن میں کئی سکھ بھی لکھے ہوتے ہیں دوستوں اب یہ تو انسان کے برے سمیں پر نرور کرتا ہے یعنی اگر ہم سیدھے شبدوں میں کہیں تو جب انسان کے گرہے اس کے انکول نہیں ہوتے ہیں تب اس کا برا سمیں شروع ہونا لاجمی ہے دوستوں حالانکہ کچھ لوگ اپنے برے سمیں سے لڑنے کے بجائے ہار مال لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے جیبن میں آنے والے برے سمیں کو ہس کر کاٹ لیتے ہیں دوستوں بیسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جب جیبن میں برا سمیں آنے والا ہوتا ہے تو بیقت کو اس بات کا احساس پہلے سے ہی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ برا سمیں آنے سے پہلے کچھ خاص سنکیت بھی دیتے ہیں ایسے میں اگر انسان ان سنکیتوں کو سمجھ کر پہلے سے ہی سابدان ہو جائے تو وہ خود بھویس میں آنے والی مشکلوں کے لیے تیار ہو سکتا ہے دوستوں بیسے بھی انسان اپنے جیبن میں جو بھی برے کام کرتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس کی سزا تو ضرور ملتی ہے بارہال بیقت کا برا سمیں آنا اسی سجا کا ایک حصہ ہے دوستوں اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھگوان آپ کی پریچھا لے رہا ہو تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برا سمیں آنے سے پہلے کون سے خاص سنکیت ملتے ہیں دوستوں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا اور اس جانکاری کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا چلیے دوستوں اب بتاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جرہ وستار سے دوستوں نمبر ایک گور طلب ہے کہ شاستروں کے نصار ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھی آپ پوجا کرنے کے لیے جارہیں ہوں ایسے میں پوجا کی تھالی گر کر بکھر جائے تو یا ایک بہت برا شنکیت ہے جی ہاں دوستوں اگر بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کو گمبیرطہ سے لینا چاہیے برنہ اس کا پریڑام آپ کو بھوست میں بھگرتنا پڑ سکتا ہے دوستوں نمبر دو اس کے علاوہ اگر آپ نے کھانے کے لیے گھی کا برطن اٹھایا ہو اور برطن سے گھیل نکالتے سمیں اگر یہاں زمین پر گر کر فیل جائے تو یہاں بھی برا شنکیت ہے برحال یا ایک اشب شنکیت بھی مانا جاتا ہے دوستوں نمبر تین گور طلب ہے کہ گھر سے کام پر نکلتے سمیں اگر آپ کو راستے میں بار بار ہر روز کوئی جھگڑا کرتا ہوا دکھائی دے دے تو یہاں بھی اچھا سنکیت نہیں ہے جی آن دوستوں یہاں ایک اشب شنکیت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برا سمیں شروع ہونے والا ہے دوستوں نمبر چار اس کے علاوہ اگر آپ کو گھر کے آس پاس ہر روز کتے یا بلی کے رونے کی آواز سنائی دیں تو سمجھ لی دیئے یا ایک بہت اشب شنکیت ہے جی آن دوستوں سناتن مانتہ کے انصار ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے آس پاس کتہ یا بلی رو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مراج آپ کے گھر کے نزدیک برحمر کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں کسی نہ کسی صدس کی موت ہو سکتی ہے دوستوں نمبر پانچ اور آخری پوائنٹ اس کے علاوہ ہر روز بار بار برے سپنے آنا بھی ایک برا سنکیت مانا جاتا ہے دوستوں بارہال اگر آپ کے ساتھ بھی ہر روز یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو ان سنکیتوں کو بہت دم بھیڑتا سے لینا چاہیے اور آنے والے برے سمیں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور آپ کو ان چیزوں سے بلکل گھبرانا نہیں چاہیے سمیں کا مقابلہ کریں یہی دوستوں جندگی ہے تو آج کا ویڈیو دوستوں اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی پسند آنے پر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس جانکاری کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ رہیے stay motivated stay fearless جائے ہی